اور اب بات کر لیتے ہیں آئی پیل یعنی فٹا فٹ کرکٹ کی جس میں گجرات ٹائٹنز بنام دلی کیپٹلز کے میچ کی بات کر لیتے ہیں جو آج چوالیسوں آئی پیل کا میچ ہوگا نمسکار سواگت ہے آپ کا دفعہ نیوز دوارہ پرستوت انڈیا نیوز کے خاص کارکرم میں بیتی رات لکھنوں کے ایک آنا اسٹیڈیم میں لکھنوں سپر جائنٹس اور روائل چیلنجرز بینگلورو کے بیچ میچ کھیلا گیا دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلا گیا ہے میچ کافی ہیٹڈ میچ تھا اس میچ کے خط پونے کے بعد کوہلی اور گمبیر کی بھڑنت ہو گئی دراصل میچ کے دوران کوہلی کافی ایکٹیو دیکھے فیلڈ میں کیچ لکھنے کے بعد ان کے ریاکشنز دیکھنے لائک تھے انہوں نے کچھ کیچ پکڑے اور ہر بار ان کا ریاکشن مانو گمبیر کو جواب تھا ماہی آئی پیل دوہزار تیس میں ہر ٹیم دھماکے دار پردوشن کر رہی ہے گھر چیمپئن گجرات ٹائٹن سے سمجھ شاندار فارم میں ہیں اس نے اپنے آخری تین آئی پیل دوہزار تیس کے میچ جیتے ہیں آج گجرات احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں دلی کیپٹلز کے خلاف اترے گی ہاردک پندے کی اگوائی والی ٹیم کا بلے بازی اور گین بازی کے بیچ بہت اچھا سنتولن ہے اور یہی ان کی اب تک کی سفلتہ کے کارڈوں میں سے ایک ہے گیم کے ساتھ محمد شمی اور نور احمد شاندار رہے ہیں جبکہ شبمن گل اور ڈیویڈ میلر اس سمجھ شاندار فارم میں چل رہے ہیں مہمان ٹیم کی بات کریں تو دلی اپنے آخری میچ میں ڈیویڈ وارنر کی اگوائی والی ٹیم کو سن رائزرز ہیدر آباد کے ہاتھوں نو رنوں سے ہارکاش شام نہ کرنا پڑا تھا دلی کے پاس ورطمان میں مد اکرم میں آنبھاوی بلے باز کی کمی ہے پچھلے میچ میں میچل مارچ نے بلے اور گین دونوں سے کمال کیا تھا اور ٹیم ایک بار پھر ان پر کافی کچھ نر بھر کرتی ہوئی دکھے گی اس بیچ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا اکشر پٹیل اوپر بلے بازی کرنے آتے ہیں یا نہیں نیند نمودی اسٹیڈیم کی ستہ عام طور پر سنتولیت ہوتی ہے لیکن شروعاتی چرن کے بعد بلے باز انتتاہ خوابی ہوتے دکھتے ہیں ایک سو پچھتر سے اوپر کوئی بھی سکور اس فکیٹ پر ایک اچھا ٹوٹل ہوگا اور ٹوز جیتنے والے کپتان کو پہلے گیندبازی کا چناب ہی کرنا چاہیے ایک بار پھر سے آپ کے جانکاری میں بات رجھ دیں کہ گجرات ٹائٹنز بناب ڈلی کیپٹنز کے بیچ میچ نمبر چھوالیس آج نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دفعہ نیوز دورہ پرستت اس خاص کارکم میں ہم آئی پیل کے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں بیتی رات لکھنوں کے اکانہ اسٹیڈیم میں لکھنوں سوپر جائنٹس اور رائل چیلنجز بینگلورو کے بیچ میچ کھیلا گیا یہ دونوں ٹیموں کے بیچ میچ جو کھیلا گیا یہ بہت کافی گرما گرم میچ رہا کافی ہیٹڈ تھا اس میچ کے خط ہونے کے بعد کولی اور گمبیر کی بھی بھرانت ہوئی دراصل میچ کے دوران کولی کافی ایکٹیو دکھے تھے فیلڈ میں کیچ لپکنے کے بعد ان کے ریاکشنز دیکھنے لائک تھے انہوں نے کچھ کیچ پکڑے اور ہر بار ان کا ریاکشن مانو گمبیر کو جواب تھا وہاں آئی پیل دوہزار تیز میں ہر ٹیم دھماکے دار پردرشن کر رہی ہے گت چیمپئن گجرات ٹائٹنس سمیشاندار فارم میں چل رہی ہے اس میں اپنے آخری تین آئی پیل دوہزار تیز کے میچ جیتے ہوئے ہیں آج گجرات احمد آباد کے نریند مودی سٹیڈیم میں دلی کیپٹلز کے خلاف گجرات جائنٹس اپنا میچ کھلنے اترے گی ہاردک پنڈیا کی اگوائی والی ٹیم کا بلے بازی اور گیند بازی کے بیچ جو سنتولن ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور یہی ان کی اب تک کی سفلتہ کے کارنوں میں سے بھی ایک ہے گیند کے ساتھ محمد شمی اور نور احمد کا شاندار پردرشن جاری رہا ہے جبکہ شبمن گل اور ڈیویڈ میلر بلے بازی میں شاندار فارم میں چل رہے ہیں مہمان ٹیم کی بات کرے تو دلی اپنے آخری میچ میں ڈیویڈ وارنر کی اگوائی والی ٹیم کو سن رائزرز حیدراباد کے ہاتھوں نو وکٹ سے ہار کا انبھاؤ کرنا پڑا تھا